اسلام علیکم بیوئرز جیسا کہ ہم سب کو پتا ہے کہ رمضان شروع ہو چکے ہیں اور آج رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے تو آج میں افتاری کا احتمام کر رہی ہوں اپنے بچوں کے لئے یہاں میں آلو اور پالک کے کٹلٹس سیار کر رہی ہوں شربت میں نے بنا کے فریج میں رکھ دیا ہے دو طرح کے شربت بنائے ہیں اب میں مزید چیزیں تیار کروں گی آپ دیکھیں یہ تیار ہو رہے ہیں کتنے اچھے سے ہو گئے ہیں یہ دیکھیں یہاں آلو کے پکوڑے فرائی ہو رہے ہیں یہ سادے آلو ہیں اس میں مزید اور کچھ نہیں ہے یہ میرے بڑے بیٹے کی فرمائش پر پک رہے ہیں وہ شوق سے کھا دے ہیں ویورز میں نے کالے چنے بھی تیار کرنے ہیں اور سفید چنے اور آلو کی چاٹ بھی بنانی ہیں کالے چنوں کو میں فرائی کر کے بناوں گی اس کی ریسیپی میں آپ کو دے چکی ہوں ساسپینڈ رکھا ہے پہلے یہ تیار ہوں گے اور اس کے بعد یہ سفید چنے اور آلو کی چاٹ تیار ہوگی جس کے لئے تمام لاوازمات رکھے ہوئے ہیں پالک کے پکوڑے یہ میرے ہزبینڈ کی فرمائش ہے وہ بہت شوق سے کھاتے ہیں فرمائش کے ہے انہیں بہت پسند ہیں لہٰذا نارمل روٹین میں بھی میں یہ تیار کرتی ہوں یہ فروٹ چاٹ تیار کر کے میں لے آئی ہوں اب اسے میں فریج میں رکھ رہی ہوں بعد میں ہم اسے ٹیبل پر رکھیں گے بہت ہی اچھی سی خوشبودار ویورز یہ میں نے ٹیبل ریڈی کر لی ہے ہر چیز یہاں رکھی ہوئی ہے یہ دیکھئے شربت سرخ والا اور ہرہ بھی ہے تھوڑا سا کام رہ گیا ہے میں یہی کرتی ہوں چھولوں میں جو سفید والے ہیں میں نے پیاز نہیں ڈالی تھی میں تھوڑی سی پیاز بھی اس پر سپرنکل کر رہی ہوں اور باقی پیاز میں سائیڈ میں رکھ دوں گی کیونکہ میرے بڑے والے سافزادے پیاز زیادہ پسند کرتے ہیں چنوں میں کھانا اس کے علاوہ میں نے خجورے بھی دو جگہ کر کے رکھی ہیں تاکہ لینے میں آسانی ہو اور یہ دیکھئے دہی پھلکیوں پر میں نے میٹھی چٹنی ڈال دی ہے چمچ بھی میں نے ایک طرف کر دی ہیں اس کے علاوہ ایک مین آئٹم ہے جس کے بغیر ہمارا روزہ جو ہے وہ صحیح سے افطار نہیں ہوتا وہ ہے یہ تربوز دیکھئے ابھی تربوز آ رہا ہے اسے بھی میں نے کٹ کے رکھ دیا ہے بہت زیادہ تھنڈا ہو گیا ہے ٹائم بہت کم ہے بس اب ہم انسار کر رہے ہیں کیا زان ہو تو ہم سب مل کے ٹوٹ پڑیں یہ کالے چنے ہیں دیکھیں تمام چیزیں بہار دکھا رہی ہیں یہاں گرین والا شربت آپ کو نظر آئے گا یہ میری ہوم میٹ چٹنیا سوسس اور کچھ ریڈی میٹ سوسس ہیں یہاں نمکدانی اور چاٹ مسالہ بھی میں نے رکھ دیا ہے تو پھر مل کر دعا کرتے ہیں کہ اس رمضان کو تمام امت مسلمہ کے لیے خیر و آفیت اور باعث برکت بنا اور کرونا وائرس اور اس جسی وباوں سے محفوظ فرما آمین